سانیہ سائیوال میں گولیاں چنانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارچ سفدر حسین نے لیٹ کیا اہلکار ایسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہمراہ تھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈیفیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کاملا تلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے سواہید اکٹھے کیے بغیر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہیں مل سکے سانیہ سائیوال جی آئی ٹی کی معابنت کے لیے مزید پانچ افسران تائیونات محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر رمضاد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس سائی زاہد اکبال شامل پولس افسران ضرور پڑھنے پر جی آئی ٹی سے تعاون کریں گے ہائی کورٹ نے سانیہ سائیوال کے معاملے پر جیڈیشل انکوائری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آج سماعت کریں گے سانیہ سائیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں لیپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات فانسی نہیں لگا سکتا وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی میڈیا سے گپتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحیح کی زمداری پنجاب حکومت کی ہے سانیہ سائیوال مقتول خلیل کے ورثہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ اوپے نہیں چاہیے حکومت امداد کے بجائے انصاف کے تقاظے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی زمداران کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانحہ ساہیوال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی درندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ہے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے گورن پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو مقتول خلیل کے گھرامد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور بچوں سے بھی ملاقات کی سباہ وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے بھی مقتول خلیل کے اہل خانہ سے تازیت کی کیا ماسوم بچیاں دہشتگرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جائیٹی سے بات نہیں بنے گی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا ہے وہیں ذمہ داران کو پھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی میں اس کے ساتھ فراڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ ماردھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانہہ سائیوال میں جان گمانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اسادزہ مطولہ کو یاد کر کے غمگی کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے جائیکہ جاپان اور باسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ جائیکہ نے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کنیکشنز پر میٹر لگانے کے لیے جائیکہ نے آمادگی بھی ظاہر کر دی جائیکہ کا وقت جمعے رات چوبیس جنوری کو باسا ہیڈ آفیس آئے گا ماضی میں تعلیم سہت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹس پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدف پورے شہر میں پان سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو سبزہزار میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتا کر دیا ایش ای ڈی کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط آداد و شماہر فراہم کرانے کے لیے انکشاف نئی حکومت کو کالیج ریفارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے پیمانے پر تزادات سامنے آ گئے میکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹیس لیتے ہوئے ڈویجنل ڈریکٹر کالیجز سے جواب طلب کر لیا شیخ زید اسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مٹرگشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستروں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیوں کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لباہکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور مثال قائم نوجوان نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوان نے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا پسندیدہ مشغلہ قرار دے دیا اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں خاتین کے حقوق سے متعلق ڈراما بری پیش کیا گیا اجوکہ ٹھیٹر کی جانب سے ڈرامے کا انعقاد کیا گیا ڈرامے میں کمسنی میں شادی گھرے لو تشدد اور سنف نازق پر کیے جانے والے ملازم مزالم پر روشنی ڈالی گئی طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شکت کی موسیقی